دیکھیں ڈراما آپ پوچھ رہے ہیں اردو ڈراما تو پہلے میں آپ کو ڈرامے کے لفظ کے معنی بتاؤں ڈراما اس کو کہتے ہیں کہ جسے اسٹیج پر کر کے دکھایا جا سکے اس چیز کو ڈراما کہتے ہیں اب اردو کی یہ خوشبختی ہے کہ ہندوستان میں ڈراما ہزار ہا سال سے موجود ہے اور جب ہندوستان میں انگریز آ گئے تو پھر ان کے ساتھ ساتھ یونیانی ڈراما بھی ہندوستان میں آ گیا بہت سارے علوم آئے انگریز کے ساتھ اور وہ سارے علوم ساری زبانوں نے ہندوستان کی ساری زبانوں نے قبول کیے اردو نے بھی قبول کی اردو نے ذرا زیادہ قبول کی تو آج جو انگریزی ڈراما ہے اس کو ہم ڈراما سمجھتے ہیں یہ ڈراما ہندوستان میں شروع شروع میں ناٹک منڈلی کے نام سے پلے کر کے دکھایا جاتا تھا پھر اس کے بعد پارسی تھیٹر کا آگاز ہوا اور وہ ہندوستان کے بڑے شہروں میں پارسی تھیٹر پرفارم کرتے تھے اس میں اداکار ہوتے تھے اور وہ جو ڈرامی کی اپدائی جتنی بھی لوازمات ہیں وہ سب اس میں ہوتے تھے پارسی تھیٹر سے پھر اس ڈرامے نے ایک کروٹ اس وقت لی تھی جب ریڈیو آ گیا پھر ریڈیو پر ڈراما کیا جانے لگا اب اسٹیج کی الگ ضروریات ہیں اور ریڈیو کی الگ تقاضے ہیں یعنی اسٹیج اور ریڈیو میں جو فرق ہے اس کو آپ بہت خوبی سمجھتے ہوں گے تو اب ریڈیو کا جو ڈراما ہے یہ ڈراما تو وہ ڈراما ہے کہ مشکل ترین ڈراما ہے مثال کے طور پر آپ جس طرح سے آج آسانی کے ساتھ پروڈیوسر دکھا دیتا ہے کہ یہ دریہ لہنے مار رہا ہے اور اس کے اندر ہیروین چھلانگ لگائی گی تو اس کے چہرے پر کیا ایکسپریشن ہے ریڈیو پر تو نہ دریہ دکھائے جا سکتا ہے نہ ہیروین کے ایکسپریشن دکھائے جا سکتا ہے اور ہیدر آباد ریڈیو پر تو ایک بہت عجیب و غریب واقعہ بھی ہو چکا ہے واقعہ یہ ہے کہ اس کرپ کے مطابق ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک کردار دوسرے کردار کو گولی مارتا ہے اور وہ ایک دم وہ جو گولی لگنے کے بعد اس طرحی طور پر اچانک آواز نکلتی ہے انسان کے موزے جو اس کو گولی لگتی ہے آدمی وہ آواز نکلتا ہے اب جس آدمی کو سوتی اثرات دینے تھے اس کا دھیان اس وقت حاضر نہیں تھا اور وہ گولی لگنے کا وقت آگیا جس کو آہ کرنی تھی اس نے تو آہ کر دی اور وہ جو جب آہ کی آواز اس نے سنی تو اس کو یاد آیا اس نے فوراں بٹن دبا دیا تو گولی کی آواز بھی آگئی تو آرٹس نے اس قدر حاضر دماغی سے کام لیا اور کہا کہ ظالم پہلے تُو نے چاکو سے وار کیا اور اس پر بھی تیرا دل نہیں بھرا اور اب تُو نے مجھے گولی مار دی اس نے سب کی خوبیوں خرابیوں کو جو ہے ایک سیکنڈ میں پالش کر دی یہ تو خیر اچانک بات مجھے ایسے ہی یاد آگئی تو یہ ڈراما جو ہے ریڈیو پر آیا ریڈیو والوں نے اس فن پر بہت محنت کی لاہور میں ایک ڈراما ریڈیو پر کیا گیا جس میں تین کردار تھے ایک کردار تھا کتے کا ایک کردار تھا دیوار کا اور ایک کردار تھا اس دیوار کے سائے میں آگ جل رہی ہے اور سردی کا وقت ہے اور جو ہے رات بہت ڈھنڈی ہے تو ایک آدمی جو ہے وہ کہیں سے مارا پھٹکار آتا ہے اور اس کے بعد اب آپ سمجھئے کہ اس پروڈیسر نے دیوار سے کردار کا کام لیا ہے اس کتے سے بھی کردار کا کام لیا ہے تو ریڈیو والوں نے بہت محنت کی ڈراما اور یہی وجہ ہے کہ فوراں بعد جب ٹیلی ویجن آیا تو پھر یہ کہ ٹی وی ڈراما چھا گیا چاروں طرف اور اس کے لئے یہ بھی ہے کہ بہت سی اس میں آسانیاں بھی تھی اور بہت سی مشکلات بھی تھی اب ہم آتے ہیں اس کی اس ٹیکنیک سے ہٹ کر کے ڈرامے کے موضوعات کی طرف وہ جو اس ٹیج ڈراما آغا حشر کاشمیری کے نام سے مشہور ہے یا پارسی تھیٹر سے پرفارم ہوتا تھا اس میں اور آج کے ڈرامے میں فرق کیا ہے آج کا ڈراما تو وہ ہے کہ جس میں سیاست، فلسفہ، مذاہب اور جو اتنے زمینی حقائق ہیں مہنگائی ہے اور طبقاتی ناہمواری ہے یا طبقاتی کشمکش ہے یا خانہ در خانہ بٹی ہوئی انسانی زندگی ہے یہ سب اب ڈرامے کا موضوع ہیں لیکن کسی زمانے میں ایسا نہیں تھا صرف بادشاہوں کے چند قصے تھے جن کو ڈراما کر کے دکھایا جاتا تھا اور لوگ دیکھتے تھے اور داد دے کر دھر چلی جاتے تھے اب تو ڈراما انسانی زندگی کا حصہ بن گیا پاکستان میں اس کی روایت اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ چونکہ فلم، اس کا اگلا سٹیج فلم ہے تو ہندوستان میں اس موضوع پر بہت کام ہو یعنی جتنے وہاں مثال کے طور پر مودی سرکار کے زمانے میں گجرات میں جو مسلم کچھ فسادات ہوئے اس پر فلم بنی بھوپال گیس سانہے پر فلم بنی یا اس طرح کی جتنے بھی ٹرین کے حادثات ہوئے ہیں ان پر فلم بنی اور وہ باقاعدہ انہوں نے اسی علاقے میں جا کر اور انہی لوگوں کی زبان سے اور ایک معنی پیدا کیے اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان فلموں میں یا ان ڈراموں میں جو ہے نتیجہ نہیں نکالا گیا نتیجہ انہوں نے دیکھنے والے کی بصیرت پر چھوڑ لیا پاکستان میں اتنا کچھ ہوا لیکن چونکہ ایک عجیب قدغن سی رہی تیس برس تو یہاں فوج کی حکومت رہی اس تیس برس میں ظاہر ہے کہ فضا میں آکسیجن تھوڑی کم تھی تو وہ طوانہ ذہن ہمت کر ہی نہیں سکا کہ جو ہے اصل حقائق کو ڈرامے کا موضوع بنائے تو یہ جو صورتحال ہے اب چونکہ جمہوری دور کا آغاز ہو چکا ہے اور مسلسل ایک جمہوری تسلسل کے ساتھ تیسری پولیٹیکل حکومت بنی ہے تو اب شاید حالات بدلیں اور ہمارے رائٹرز بھی اور ہمارے پروڈیسرز بھی جو ہے ہم لوگوں کے مسائل اس ٹرامے میں پیش کریں